بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وہ یقتعہ ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے اور میں یہ گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں یہ بھی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول اور آخری نبی ہیں اے میرے اللہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں اور سلامتیں نادل فرماؤ میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں آج آپ کے سامنے اے سے شروع ہونے والے نام خواہ و لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں اور اے سے شروع ہونے والے نام خواہ و لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں تو ان کی دو ہزار تئیس میں ان کی زندگی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے اس کو بڑا غور سے سننا ہے کوئی ایسی بات نہ رہ جائے جس سے بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو اس لیے شروع سے لے کر آخر تک تمام ویڈیو سنیں تو ویڈیو سننے سے پہلے میں ایک التماس کروں گا کوئی جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ فوری طور پر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچتا رہے ہمارے چینل کا آپ کو پتا ہوگا کہ پروفیسر ڈاکٹر شرف اس میں ڈاکٹر ایک لفظ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو میں کوشش یہ کروں گا انشاءاللہ العزیز کہ کوئی ایسی ٹپس آپ کو بتاتا رہوں جس سے آپ کے پیسے بھی نہ لگیں اور آپ کی زندگی کے معاملات بھی اچھا ہونا شروع ہو جائیں کیونکہ ہمارا تو شعبہ ہے میڈیکل فیلڈ ہے اس میں جن کو کوئی پرابلم بنتا ہے وہ گھر پیسے کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اتنا پیسہ استعمال ہوتا ہے میڈیکل میں کہ انسان بیماریوں سے اتنے اکتائے ہوئے ہیں اور علاج کراتے ہیں اور اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تو آج ایک ایسی ٹپس دینے جا رہا ہوں وہ ٹپس یہ ہے کہ جن لوگوں کے گردوں کا پرابلم ہے مثلا گردوں میں پتری پیدا ہو جاتی ہے اکثر میں نے دیکھا ہے ہماری فیلڈ ہے کہ کچھ لوگ اکثر آپریٹ بھی کرواتے ہیں اور کافی لوگ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہار رہتے ہیں اور وہ مختلف قسم کی میڈیسن پین کلرز کھاتے رہتے ہیں تاکہ وقتی طور پر رلیف مل جائے کچھ میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں اور کچھ ہمارے بزرگ اور بھائی بھی ہیں اگر کسی کے گھر کے اندر کوئی اس قسم کا پرابلم ہو کیونکہ آج اس ویڈیو پر A اور S والے لوگ ہوں گے تو آج تو بڑی مہدوسی بات ہے کہ A,SF والے لوگ ان کو ہی آج یہ ٹپس مل رہی ہیں تو مجھے امید ہے کہ A اور S والے لوگ وہ بڑے برائیٹ مینڈڈ ہوتے ہیں اور بڑے خوش اخلاق اور بڑے ذہین اور اپنے آپ پر مشکلات اگر آج جائے تو وہ جھیل لیتے ہیں لیکن لوگوں کو فیدہ پوچانے میں دیر نہیں کرتے تو مجھے یقین ہے کہ A,S والے لوگ جو ہیں آج ان کو جو ٹپس مل رہی ہیں یہ پوری دنیا میں پھیلائیں گے ہر گھر کے اندر یہ میسج کو پوچائیں گے کیونکہ یہ ان کا خاصہ ہے یہ ان کی فطرت میں شامل ہے A,S والے لوگ جو ہیں ان کے اندر یہ چیز قدرتی طور پر ان کو اللہ نے دے دی ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں ٹپس یہ ہے کہ زیتون کا تیل ایک نمبر دوسرے نمبر شہد اور تیسرے نمبر لیمن یہ تین چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تینوں چیزوں کا جو لیمن ہے اس کا بھی جوس نکال لینا ہے تو اس کے بعد لیکوڈ بھی ہوتا ہے یہ شہد بھی اور زیتون کا تیل بھی تو وہ تینوں کو ملا کر آدھی چمچ آدھا گلاس پانی لے کر اس کے اندر مکس کر کے ہر روز جس انسان کو یہ پرابلم بنتا ہے کوئی ریت اس کے اندر گردوں کے اندر جمع ہو جاتی ہے کوئی پتھری بن جاتی ہے خواہ وہ کتنے ہی ایم ایم کی ہو آپ نے اس آدمی کو پندرہ دن پلانی ہے پندرہ دن کے بعد اس کے گردے کی پتھری ختم ہو جائے گی وہ ریزہ ریزہ ہو کر باہر نکل جائے گی اگر کوئی زیادہ ایم ایم والی ہے تو پھر اس کو زیادہ پلائیں ایک مہینہ دو مہینے بھی پراپر روٹین سے اس کو پلا سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ اس کے یہ معاملات درست ہو جائیں گے تو یہ سی ٹپس اب ہم اپنے چلتے ہیں اے ایس والے لوگوں کے ساتھ کہ جو دو ہزار تئیس میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے دو ہزار تئیس میں ان کی اگر سنے بلوگت میں ہے تو یہ شادی ہوگی ان کی اے ایس والے لوگوں کی شادی ہوگی ایک نمبر اور دوسرے نمبر پر ان کو لوگ دھوکہ دینے والے بڑے ملتے ہیں لیکن ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ اگنور کر دیتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار تئیس میں آپ نے آپ کو ہائی الٹ رکھنا ہے آپ دھوکہ خواہ سکتے ہیں ان لوگوں سے جو آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے تو آپ بچتے رہے ہیں دو ہزار تئیس سے پہلے پہلے آپ جو ہیں وہ بچتے رہے ہیں اس معاملات سے لیکن اب دو ہزار تئیس میں بچنا تھوڑا سا مشکل ہوگا اس لیے آپ کو ہائی الٹ رہنا پڑے گا ہشاش بشاش رہنا پڑے گا اس سے آپ کے یہ معاملات درست ہو سکتے ہیں اور آگے ہم چلیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے یہ فطرت ہے کہ کسی کو فیدہ پوچھانا کسی کو نفع دینا لیکن اگلے والے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ یہ بات دیا معاملات چلا رہے ہوتے ہیں کسی کو فیدہ دینے کے لیے ان کے ذہن میں نیگٹیوٹی آ جاتی ہے کہ اس کو کوئی تمہ ہے میرے ساتھ اس کو کوئی لالچ ہے میرے ساتھ تو وہ غلط ذہن کے ساتھ آپ کو ملے گا لیکن آپ نے اچھائی کا کام نہیں چھوڑنا آپ نے اچھائی کو سینے سے لگائے رکھنا ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے جو بھی ہے آپ نے اچھائی کو کبھی نہیں چھوڑنا آخر کیا ہوگا بعد میں جب اس کو پتا چلے گا کہ یار میں تو یہ تو ٹھیک تھے پھر اسی بندوں کو وہ بعد میں پچھتاوا بھی ہوگا کہ ہم تو غلط سوچ رہے تھے لیکن یہ بندے تو بڑے اچھے ہیں یار تو پھر وہ اپنے آپ کو وہ ملامت کرتے رہیں گے اور اس کے علاوہ دو ہزار تئیس میں ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا آپ کو جاب کے سلسلے میں پیسہ کمانے کے سلسلے میں نوکری کے سلسلے میں اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ بنتی ہے مشکلات بنتی ہیں تو آپ نے صرف ایک عمل کر لینا ہے کہ آپ نے وضو میں رہنا ہے آپ جو ہے اے ایس والے لوگ جو ہے وہ باوضو رہیں گے خواہ وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں ان کا یہ کام اٹھکے گا نہیں نوکری والا پیسے کی ارنین کسی قسم کی کوئی بھی تو وہ آپ کو پازیٹیو سائن مل جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو باوضو رہنا پڑے گا اور اس سے آگے ہم چلیں تو دو ہزار تئیس میں آپ کے گھر کے اندر کچھ معاملات بگڑ سکتے ہیں آپ کے گھر والے آپ سے نفرت کر سکتے ہیں آپ کو گھر سے نکال سکتے ہیں آپ کو اپنے گھروں کے اندر ایسی نفرت پھیلائیں گے دوسرے لوگ کہ وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھے گے تو اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر روز سونے سے پہلے دس بار سبحان اللہ دس بار الحمدللہ اور دس بار اللہ اکبر یہ پڑھ کر اپنے دائیں ہاتھ پر ٹھونک مارنا ہے دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے پھر اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کو یہ معاملات نظر آتے جائیں تو فوراں یہ عمل کرنا شروع کر دیں اس سے پھر یہ ہوگا کہ ان کے ذہن اللہ پاک چین کر دے گا اور جن دلوں کے اندر نفرت ہے وہ نفرت ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور خود بخود وہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے اور آپ کو کسی قسم کی عذیت اور تکلیف نہیں ہوگی تو یہ تھی اے ایس اف والوں کے لیے ایک دو ہزار تئیس میں کیا ہونے والا ہے علم جعفر کے لحاظ سے تو اس کو جو ہے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ دو ہزار تئیس میں ہائی اللہ اٹ آپ کو رہنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی نمازیں پڑھیں روزے رکھیں اور بابوزو رہیں جھوٹنے ہی بولنا اور حلال رزق کی طرف راغب ہونا ہے انشاءاللہ لزیز آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ